امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناقابل فراموش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جو واقعہ آپ کی ساماتوں تک پہنچاؤں گا یہ واقعہ ہمیں ہمارے ایک لسنر جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے انہوں نے ہمیں بیجا ہمارے یہ لسنر جن کا نام یاطب ہے اور وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہم سے کہتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں ایک کورس کے سلسلے میں میرا جانا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا رشیہ ان کا جانا رشیہ ہوا ہمارے دوست یاطب کہتے ہیں کہ سینٹرل موسکو میں میری رہائش تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ رشیہ کا محلے بکو ایسا ہے کہ وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے کیا طرف کہتے ہیں کہ میں پڑھنے جاتا اپنا کورس کے سلسلے میں جہاں میری سٹیڈیز کا معاملہ تھا میں وہاں جاتا وہاں سے واپسی کے بعد اکثر و بیشتر میری ایک عادت سی تھی کہ میں چہل قدمی کرتا کچھ دیر یا درمیان میں کبھی میری آنکھ کھل جائے کرتی تو میری ایک عادت تھی یا تمہیں درمیان میں اٹھ کر یا پھر اس سے پہلے میں واک کے لیے جاتا وہ بتا دے کہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اکثر و بیشتر جہاں میرا گھر واقعہ تھا وہاں پر بہت زیادہ برف پڑی ہوتی تھی اچھا ہمارے یہ بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس جگہ یہ رہتے تھے وہاں پر ایریا ایسا تھا کہ دوپہر میں یا ایسے وقت میں وہاں پر چہل پہل ہوا کرتی تھی اور لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر ایک تھیٹر بھی واقعہ تھا اور ایریا ایسا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس سے ہم ایک گنجان آباد علاقہ کہیں گے لیکن راج جیسے ہی ہو جاتی تھی تھنڈ بڑھ جاتی تھی اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ بہت کم ہو جائے کرتی تھی یا تب کا کہنا ہے کہ میرے روز مرہ کے معمول اسی طرح گزرتے تھے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے واپسی پر وہاں سے مجھے ایک دفعہ میں نے محسوس کیا کہ ایک خاتون ہے جو وہاں روڈ پر ٹہل رہی ہیں مجھے بہت تاجب ہوا یا تب کہتے ہیں تاجب اس بات کا کہ یہ جس دوران کی بات ہے سردی بہت شدید پڑ رہی تھی اور برب بھی پڑی ہوئی تھی میں نے اس جب وہاں سے میں گزرنے رہا تو اس خاتون نے آگے بڑھ کے مجھ سے بات کی یا تب کا کہنا ہے کہ ایک بڑی تاجب خیز بات جو میں نے وہاں محسوس کی ایک تو یہ کہ وہ تھیٹر کے اندر ہونے کے بجائے باہر تھی وہ خاتون دوسری چیز جو میں نے وہاں نوٹ کی وہ یہ کہ اس خاتون نے مجھ سے خود بات کی یا تب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ریشن لوگ بہت شرمی لے ہوتے ہیں وہ آپ سے اتنی جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں یا پھر آپ سے بڑھ کر بات نہیں کرتے لیکن اس رویہ کے یا اس بیہیور کے برعکس جو وہاں کے لوگوں کا ہے اس کے برعکس اس خاتون نے یا تب سے بات کی اور کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت تو اتنی زیادہ خاص بات نہیں ہوئی یا تب کہتے ہیں تھوڑی بہت اینی ہاؤ ہوئی سلام دو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اندر جا کے کھڑی ہو جاتی اور یہاں پر اتنی سردی میں آپ ٹرے رہی ہیں کہا کہ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں ان سے وقت پوچھنے کے بعد انہوں نے یہ تمام گفتگو ان سے کی یا تب کہتے ہیں کہ میں اس تمام چیزوں کو سن رہا تھا اور مسلسل اس خاتون کی ایک چیز جو میں مسلسل دیکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی سوال کا جواب جو مجھ سے پوچھتی اور جو میں دینے لگتا اس سے پہلے یا میں سوچ رہا ہوتا تو وہ کچھ چیزیں ایسی پوچھتی جو بلکل انہونی سی تھی یعنی کچھ جوابات ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتے جو میں ان سے پوچھنے والا ہوتا وہ سوال کا جواب وہ پہلے ہی دے دیتی مجھے کہتے ہیں تمام چیزیں میں نوٹ کر رہا تھا اور ایک بڑی عجیب و غریب بات میں میں محسوس کی کہ اس کی حرکات و سکنات کچھ عجیب سی تھی کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میری ملاقات ان سے رہی پھر اس کے بعد وہ خاتون وہاں سے رخصت ہو گئی وہ بتاتے ہیں کہ میں اس چیز کو محسوس کر چکا تھا کہ یہ کچھ عجیب و غریب سی لڑکی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد دوبارہ مجھے وہ خاتون وہ لڑکی مجھے دوبارہ وہاں ملی کہتے ہیں اسی اصنا میں میری ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی اور یہ سلسلہ ملاقاتوں پر محیط ہوتا چلا گیا یہاں تب کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں یہاں تک پہنچیں کہ ایک مرتبہ وہاں پر ایک تہوار منایا جاتا ہے بہار کے موسم میں کہ جب بہار آنے لگتی ہے تو وہاں ایک کلچر کے حساب سے وہاں پر ایک علاقہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پتلا بناتے ہیں اس کو پورے شہر میں یا پورے علاقے میں بھوماتے ہیں اور شام کو اس کو لے جا کے کہیں جلا دیتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اس لڑکی نے مجھ سے کافی ساری باتیں شیئر کی ہیں اپنی ذات کی لیکن مجھے اکثر و بشتر اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں اس کی حرکات اس کی سکنات اس کا بولنا سب کچھ بالکل نارمل تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسی مخلوقتی نہیں وہ ایسا کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی میرا ذہن کچھ چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے یا مطمئن نہیں ہو رہا تھا میں اس لڑکی سے جو چیزیں میرا ذہن کھوجنا چاہ رہا تھا میں اس کی تلاش میں تھا یاد اب کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے پھر مجھے دعوت دی اپنے ایک فارم ہاؤس پہ یعنی انہوں نے اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ ان کو بھی مدعو کیا کہ آپ وہاں میرے ساتھ چلیں آج یہ تہوار ہے آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں یاد اب کہتے ہیں کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ وقت گزارنے کے بجائے کچھ وقت تھوڑا سا آرٹنگ میں گزارا جائے یاد اب کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام پروڈرام کو سیٹ کر کے ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوا اپنا اسکیجول دیکھا کہ میں کس طریقے سے جا سکتا ہوں اور وہ چھٹی کا دن میں نے چوئیس کیا اور اسی دن میں ان کے ساتھ رہوانا ہوا یاد اب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اس کے اور دوستوں سے بھی میری ملاقات ہوئی سب مجھ سے گھلے ملے بات چیت کی لیکن پھر ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہمیشہ کی طرح کہ وہ لڑکی اور اس کے ساتھ تمام جو لوگ تھے ان کے اندر بھی وہی چیزیں وہی باتیں وہی کچھ پرسرار سی ان کے سمٹمز میں نے محسوس کیے جو شاید وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عام بندے میں محسوس نہیں کی یا تب کہتے ہیں کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر وہ لڑکی مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے اندر یعنی لوگوں کے ساتھ رہنے میں میرا دم گھٹتا ہے یعنی جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں مجھے گبرہات ہوتی ہے اور اپنے سے متعلق بھی لڑکی کہتی کہ میں مجھے جو ہے وہ پرسنلی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ لوبان جسے ہم لوبان کہتے ہیں جو اکثر اور بیشتر آپ کو دیکھے گا کہ جہاں پر جو پوزیشن وغیرہ ہوتی ہے کہ اسی پر جو پوزیسٹ ہو جاتے ہیں تو لوبان کی خوشبو ان جگوں پر زیادہ ہوتی ہے وہ کہتی کہ مجھے لوبان کی خوشبو بہت پسند ہے بہت زیادہ لوبان کی خوشبو پسند ہے تو سب وہاں پر بیٹھے ہیں سب نے اللہ گلہ کیا سب ملے جو لے لیکن میں تھوڑا سا کم گو ثابت ہوا ہوں عام لوگوں کی نسبت میں زیادہ کم گو ہوں زیادہ باتشیت کسی سے نہیں کرتا خود بھی پرسنلی اتنا گلتا ملتا نہیں لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کچھ پورسرارس ہیں اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے ملنے کے دوران چیزیں میرے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ دورانے ملاقات ہیں یہ ساتھ چیزیں میرے ساتھ چلتی رہی گئتے ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ وہاں گیا تو رات جیسے ہی ڈھلی تو وہ لوگ وہ تو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ دوسری طرف تھی میں انہوں نے مجھے کمرہ دکھا دیا کہ آپ کے یہاں سونے کی جگہ ہے آپ ریلیکس ہو کے آ رہا ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں کہتے ہیں بیچ رات میری آنکھ کھلی حضب روایت جو میرے ساتھ چلا آ رہا تھا ایک سسٹم کہ میری دوبارہ آنکھ کھل گئی جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے کہا کیوں نہ میں برف پر ٹہل لوں تھوڑے در کیونکہ میری آنکھ تو کھل گئی کب نہیں دیا مجھے پتہ نہیں تو انہوں نے سوچا کہ باہر میں ٹہلتا ہوں کیونکہ وہ جس جگہ پر ان کا فارم واقع تھا وہ جگہ شہر سے کافی دور تھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مہلے بقوع ایسا تھا کہ وہاں چٹانی علاقہ تھا پہاڑی علاقہ تھا جھرنے گھاس میدان اس طرح سے کچھ علاقہ وہ تھا وہ بتاتے ہیں کہ جیسی وہ کہتے ہیں کہ جیسی وہاں پہ ہم لوگ میں وہاں پہ کچھ دیر کے لیے میں نے ارگر کا جائزہ لیا کہ مجھے کس سمت چلنا چاہیے کہتے ہیں کہ وہاں سے میں تھوڑا سا آگے گیا آگے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ تھوڑا سا پیدل چل کے اور واپس اپنے گھر کی طرف آ جاؤں کہتے ہیں اتنا زیادہ کوہرہ تھا اس جگہ کے اوپر کہ مجھے کچھ تھوڑا سا صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا جو نہر بیچ میں سے گزرتی تھی اس طرف میں نے جانے کی سوچی تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا کہ جو علاقہ ہے اس کے ایک طرف یعنی جہاں میں کھڑا ہوں اس کے دوسری طرف اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ خیمہ لگا ہوا ہے سفید رنگا اور وہاں تقریباً کوئی بیس سے پچیس افراد کا ایک گروت کھڑا ہوا ہے اور ان کے قد کافی لمبے لمبے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں شاید میرا وہم ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہا تھا میرے سامنے یہ منظر واضح ہوتا جا رہا تھا کہ آخر یہ ہے کیا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی خواب ہے یا یہ حقیقت ہے یاطب کہتے ہیں کہ میں ان سے جب پچاس قدم دور رہ گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ لوگ کچھ پڑ رہے تھے یا کوئی ریچول کر رہے تھے یا کوئی عبادت کر رہے تھے اس طرح کا کوئی ایسا کام ضرور کر رہے تھے جو بڑا پرسرار تھا اور یہ کرتے کرتے اچانکہ ان لوگوں نے ایک سمت دیکھنا شروع کیا اور یہ دیکھتے دیکھتے بڑا ان کو تاجب ہوا وہ کہتے ہیں کہ ایک خیمے سے کوئی سو فٹ کے فاصلے پر یا پچاس فٹ کے فاصلے پر ایک ناہموار قسم کی جگہ تھی یعنی پہاڑی لاغا تھا یعنی چٹانی یا پھر گھنس وہاں موجود تھی یا جھاڑی ہیں جس کو ہم کہا سکتے ہیں ایسی جگہ تھی اس کے پیچھے سے اچانکہ ایک عجیب وغری مخلوق تمردار ہوتی آتی وہ چار پیروں پہ چل کے یا مطلب دو پیروں پہ چل کے سوری کے مطلب وہ دو پیروں پہ چل رہی ہے لیکن وہ آتے آتے جب قریب آتے دور سے تو وہ چھوٹی سی دیکھتی تھی لیکن جب وہ قریب آئی تو کوئی ساڑھے ساٹھ آٹھ فوڈ کا اس کا قدر اور اس کے چہرے پہ ایک پرسرار سی مسکرہ ہٹ جیسے کسی نے کوئی سٹیکر سا چھپکا دیا اور صرف مسکرہ ہٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیچرل چہرہ اس کا اور وہ دیکھنے میں ہی نظر آ رہی تھی کہ یہ نا جانے کیا چیز ہے جس میں کسی انسان کا روپ دھارا ہوا ہے اور وہ آتی ہے اس گروہ کے درمیان میں پہنچتی ہے اور اچانک اسمان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے اسی طریقے سے وہ چیز وہاں پر آتی ہے نمودار ہوتی ہے اور جمپ کرتی ہے یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کا جو چلنے کا اسٹائل تھا وہ تقریباً دو دو فٹ کی جمپ لگا رہی تھی ایک طرف سے دوسری طرف جیسے ہم چلتے ہیں وہ جمپنگ کرتی دیا رہی تھی اور اسی طرح وہ درمیان میں ان لوگوں کے پہنچ کے اس نے اتنی تیز اوپر جمپ کی اور جمپ کرنے کے بعد اس نے واپس زمین پہ آئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے آنا عجیب سا لگا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں گر جاؤں گا وہ کہتے ہیں چند قدم میں پیچھے ہوا ذرا سا پیچھے ہوا تو میرا دماغ ایک دماغ بیدار ہوا اور جیسے میرا دماغ بیدار ہوا میں ایک دم پلٹا اور تیزی سے بھاگا اور جا کر اپنے کمرے میں میں نے سانس لی اور میں اس وقت تک یہ گمان میں تھا کہ نا جانے یہ واقعی میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا میرا خواب تھا کہتے ہیں میں سو گیا نا جانے مجھے کس پہر نیند آئی مجھے نہیں معلوم دوسرے دن میں اٹھا اب وہ لڑکی جو جس سے میں ملتا تھا اس کے ساتھ میرا ملنا رہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس فارم آف سے آنے کے بعد اس لڑکی مجھ سے کچھ کچھی کچھی رہنے لگی اور ایک دن اس لڑکی نے اپنی سچائی میرے سامنے رکھی کہ اس رات جو تم نے دیکھا تھا وہ سچ دیکھا تھا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس نے بتایا کہ ہم ایک ایسے تبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم ایسے غیر معروف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دیوی ہے ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں یہ غیر معروف مذہب ہے یعنی ایک ایسا مذہب ہے جو بہت قدیمی ہے جو تم نے وہاں دیکھا تھا یہ وہی دیوی تھی جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کاش کہ یہ بات تم مجھے پہلے بتا دیتی ہیں اور اس وقت مجھے اس پر بہت غصہ آیا لیکن میں نے اس کو نہ ظاہر کرتے ہوئے خود بھی اس سے کنارہ کا شیخ تیار کی اور الحمدللہ میں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ پاک نے مجھے بچایا اور میں نے خود کوشش کی ان چیزوں سے بچنے کی دوبارہ ان چیزوں کا سامنا نہ کرو اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا یہ ایک واقعہ تھا جو ہمیں یاطب نے بھیجا یاطب کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں اس طرح کی چھپی ہوئی پرسار چیزیں اور بھی ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئیں ہیں جن میں سے اس لڑکی کے ساتھ وہ جو لوگ تھے ان سے متعلق انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو اسی طرح ہائر کرتے ہیں اسی طرح اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں دوست بھی بڑھاتے ہیں ان کو ٹرانس میں لیتے ہیں پھر اپنے مذہب میں منتقل کر لیتے ہیں یہ پوائنٹس تھے یہ باتیں تھیں یہ واقعہ تھا جو تمام چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں ہم نے آپ کی سامادتوں تک پہنچائیں ایک ایسا واقعہ جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اقدم ہمیں ہر چیز کو یا خود پر حابی نہیں کر لینا چاہیے بہت انیلائیڈز کرنے کے بعد بہت تجزیے کے بعد ہمیں کسی چیز کو سمجھ بوچ کے بعد ہی کسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے یا اس تک قدم بڑھانے چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو سیکھنے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا کوشش کریں کہ طہارت کی حالت میں رہیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اپنے اہل و اہل کا خیال رکھیں عابد بھائی کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنےiem موسیقی